سزوکی ویگنار فرنٹ اینڈ ریئر ٹائرز ائر پریشر سزوکی ویگنار کے ٹائرز کی کوالٹی زیادہ اچھی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ٹائر ائر پریشر مشین کے ڈیجیٹل میٹر پر میں آپ کو ون بائی ون سارے ٹائرز کی ہوا چیک کرواؤں گا بتاتا چلوں کہ مجھے اپنی سزوکی ویگنار کے ٹائرز میں 32 کی ہوا بھروانی ہے ابھی میں گاڑی سے باہر نکل کر بھی گاڑی کی ہوا بھرواتے ہوئے کا سنیمیٹک ویو دوں گا فیلحال آپ دیکھ لیں کہ سزوکی ویگنار کا ٹائر ائر پریشر اتنا کم ہے جو 24 کا نظر آ رہا ہے یہ خود بخود ہوایں کم ہو جاتی ہیں اب میں نے اپنی گاڑی میں ائر پریشر بھروانا شروع کیا اور 32 کی ائر پریشر پر ہوا ڈلوانے کے عمل کو اینڈ کر دیا جبکہ میں آپ کو آگے چل کر سزوکی ویگنار کمپنی کی طرف ساری کمینڈڈ ائر پریشر شو کرواؤں گا فیلحال آپ گاڑی کے ٹائرز کی ہوا بھرواتے ہوئے آؤٹر ویو سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے تینوں ٹائرز کی ہوا 32 پر میں نے کروالی ہے جبکہ لاسٹ ٹائر میں ہوا ڈلوانا باقی ہے یہاں بتاتا چلو میں نے سمر سیزن میں بھی سزوکی ویگنار کا ٹائر ائر پریشر ہمیشہ سے 32 رکھوایا میری یہ ویڈیو آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گی آپ چاہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں نوٹ فرمال نے ٹائر ائر پریشر کی مزید ڈیٹیلز آپ کو سا سا دی جائیں گی جب تک نئے آنے والے میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں میں اپنے اس چینل پر پاکستان میں چلنے والی تقریبا تمام کارز کی مکمل انفرمیشن دیتا ہوں لیجئے آخر کار لاسٹ ٹائر میں بھی 32 کی ہوا بھروا دے گئی ہے اب باریا سزوکی کمپنی کی ریکمینڈیشن کی جو سزوکی ویگنار کا ڈرائیور ڈور اوپن کر کے دیکھا جا سکتا ہے میرے نام ہے بابر نئے آنے والے لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پاکستان ایتوس ویلاؤگین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر پورے پاکستان میں چلنے والی تمام گاڑیوں کا مختلف حوالے سے ریویو دیتا ہوں میری یوٹیوب چینل کی ویڈیو لیس کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب تک سزوکی ہونڈا ٹیوٹا کیا سپورٹے جیسی گاڑیوں کے تقریبا ہر ویڈینٹس کا مکمل ریویو کر چکا ہوں جن میں سے سزوکی اور ہونڈا کمپنی گاڑیوں کی پیٹرول ایوریج with full proof calculations کے ساتھ کانٹینٹ بے چکا ہوں آگے بھی انشاءاللہ میرے سبسکرائبرز کو پاکستانی ویہکلز کے حوالے سے ہی کانٹیکٹ ملے گا تو جن لوگوں نے اب تک میرے چینل پاکستانی توس بلاغنگ کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ان ویور سے گزارش کی جاتی ہے کہ آج کی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے اپنے فرائز کو دعا کرنے میں آپ لوگوں کا ساتھ مل سکے now let's go back to our today's ویڈیو ٹائر ائر پریشر سزوکی ویگنار کی تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے نیچے ٹائر کا سائز بتایا ہوا ہے ایک سو پینٹالیس بٹا اسی آر تھرٹین مطلب تیرہ انچ کا ریڈیس والا ٹائر ہو تو اس پر سزوکی ویگنار کا فرنٹ ٹائر ائر پریشر چھتیس اور ریئر ٹائر ائر پریشر چھتیس ہی ہونا چاہیے دوستو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہونے کے باوجود پھر بھی میں نے چھتیس کا ٹائر ائر پریشر کی بجائے بتیس ٹائر ائر پریشر ہمیشہ سے کیوں رکھوایا دراصل مجھے گاڑی میں ببلنگ محسوس ہوتی ہے جس پر نیکس ٹائم میں سوزوکی ویگنار کے ٹائر ائر پریشر پر چھتیس پر الگ سے ویڈیو بنا کر ریویو دے دوں گا اگر آپ سوزوکی ویگنار کے ٹائر ائر پریشر کی پہلے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں میں گرمیوں میں ویلوگ کے ساتھ ٹائر ائر پریشر کتنے پر رکھتا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لیفٹ سائیڈ پر کلک کریں جبکہ سوزوکی ویگنار کے ٹائر ائر پریشر پر کلک کریں